اتنی چاندی ہے حامد رانا ایک بڑا نام خاص طور سے شو میں شریف ہونے کے لئے لاہور سے آئے ہیں میں ان کو دعوت دے رہوں حامد رانا سونا چاندی جیسے میں شیبہ سے بات کر رہا تھا آپ کی پہلی سیریل تو نہیں تھی میں اسے پہلے سیریل کیا تھی میں نے لیکن جو ہمارا سیریل کلک ہوا وہ سونا چاندی تھا مطلب کس کی وجہ سے اللہ کے وجہ سے یہ فیکٹ ہے نہیں پھر میں کچھ کہیں نہیں سکتا اور پھر حویلی میں بھی آپ تھے نہیں حویلی میں پھر آپ کس میں آئے میں نے پھر ہم آئے تھے ابابیلم پھر میں نے خود لکھا ابابیلم میں آئے ابابیلم پہ آئے میں آئے ابابیلم میں آپ کریکٹر بہت سا تھا دریچے میں تھے آپ دریچے میں تھے پھر میں نے گیسٹ ہاؤس لکھا پہلا ڈراما اچھا آپ تو رائٹ ہے اس میں میں نے چار اپیسوڈ لکھے تو ریمبو صاحب اس میں تھے پھر میں نے لکھا محلے دار لکھا سیریل گھرانا لکھا آپ بے ایک سیریل چلنا تھا محبت ایک محبت وہ ڈرامای تشکیل میری تھی تو ماشاءاللہ آپ میں اتنا قابل آدمی ہے آپ ٹائمنگ آپ کی اتنے اچھی ہے بولتے اتنا اچھا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے چہرے پر ایک معصومیت رہتی ہے یہ ہی تو سٹائل ہے یہ ہی تو وہ آر ہے گانا نہیں گاتی آپ تھوڑا بات ہے گانا چلیں کچھ سنائیں میزک ملے گا وہ اگر ٹھیک گا رہے ہیں تو خوش رہ جائے گا کوٹھڑے تے کوٹھڑا مہی کوٹھے سک دیاں تو ریاں کالیاں راتاں کالیاں راتاں چعب کے و میں خوشیاں تیریان چوریاں ڈال ڈال خواہب ہیں رات بے ماندہ دل ضلیلهاں ڈوا ٹھیک 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 ڈار ہے رات بنے دل ضلیلان ڈوا ٹھیک ٹھیک ٹھیکٹھیں بھ dürfen Turner ׈ ambhora موسیقی 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 بس گریبی دعویدہ جو حاضر ہے آپ بہت ہی خوش نصیب آدمی ہیں اگر آپ کا مستقبل عطاکاری میں نہیں ہوا لکھنے میں نہیں ہوا تو گانے میں تو پکا ہے میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں گاتا میری بات سنیں جو کتاب آپ کے پاس ہیں جہاں آپ چوری کرتے ہیں وہ میں نے چورا لی ہے شیبہ میری دوست ہیں یہ میری دوست ہیں ابھی کے نئی سالوں سے دوست ہیں اور جب لاہور آتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے گھنٹوں گاتے ہیں ساتھ اب میں ایک ایسے آدمی کو دعوت دے رہا ہوں شاید وہ آ چکے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تم گئے اس نے کارگردگی حاصل کر چکے ہیں مہین اخترسا ابھی جاہل آخری شیر کے لیے مقرر کہہ رہا ہوں بیس یا پچیس کیا خرابی ہے اس غزل میں ساتھ و اشار ناقابل تبات ناقابل سماعت ناقابل زمانت ارے اردو آدم میں کسی مرد نے ایسی شائری نہیں کی جیسی آپ نے کیا ارے آپ کے شیر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے چیونٹا اور فہمیدہ ریاض کی شائری چنا وہ بھی بغیر بھنا ارے یہ اشار جورت کے بھوپے تماشا ہے تماشا حکومت کی ابھی ہے پالیسی آئی کے جو تیرہ پرسنٹ پڑے لکھے ہیں ان سے بھی تعلیم چھین کے ایٹی سیون پرسنٹ میں برابر برابر بات دو تاکہ سب کا اسٹیٹس جو ہے وہ برابر ہو جائے this is international جمہوریت ظلفیں نصری نظم قد قصیدہ گردن روبائی شکل افسانہ شخصیت نوول کمر تنقید یوں سمجھ لیجئے پورا مقتدرہ رقش میں تھا سمجھے آپ کیا چھلانگ تھی اوہ ہمالے اوہ چھلانگے اوہ فسیل چالانے کے اندر پوری فیملی سے بات ہو جاتی تھی سب لوگ ہپی رہتے تھے ابھی ششتم ہی چینج کر ڈالا ایک دم سبیہ کو پھون کرو تو ائرپورٹ ائرپورٹ پھون کرو تو جلے گھا جلے گھا کو پھون کرو تو بصیر کالیا سبیر کالیا کون کون آ جاتے ہیں یہ چار منٹ کے اندر یہ دس روپے کے کومی سرمائے کا بیڑا گھرہ کیے پھون والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاچا ان کے لیے کوئی کیس چھوڑ کے گئے نہیں کیا ہے کیا یہ ہمدردی کیسے نہ کروں چھ سال کی آپ تھی تو آپ کی والدہ گھجر گئی اور ممتہ کی پیاسنگاہیں چاروں طرف دیکھ کے آوازیں دے رہی ہیں میرا مطلب ہے ماں لگنا آپ کو کبرانے کی کوئی لوڑ نہیں ہے میں آپ کو ایک باپ بتاتا ہوں میں آپ کو اس مسئیبت سے نجات دلا ہوں گا میں نے فیصلہ کر دیا ہے میں آپ کو ماں کی ممتہ دھونگا آپ آپ میری امی کیسے ہو سکتے ہیں ارے میں نہیں میری ماں آپ کو بیٹی بنا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو میرے پنڈ چلنا ہوگا ادھر جا کے آپ اپنے سارے دخ درد پھول جائیں گے میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھئے ٹی وی سکرین کی روزی اور اس روزی میں بہت فرق ہے وہ گولی مارو اس کیریکٹر کو مجھے تو روزی سے پیار روزی سے دیکھئے میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے دیکھئے کبھی کبھی میں بس بسی شادی نہیں ہو سکتی میں پائب کے موں میں ہوں میرے موں میں پائب ہے میرا دھر اللہ اللہ یہ بلدہ کو ٹائپ ہے میں پائب کے موں میں ہوں میں غز پوری ہے لیکن ہلمٹ بھی ایک شے ہوتی ہے بین ہلمٹ کے مالک گھوٹا اور اس کو ترک ہوتی ہے میں جب ایمان نہیں ہوں بات ایمان کی کہتا ہوں ایک بیوی ہے نو بچے ہیں دس دس صد میں سہتا ہوں میں اشتہار 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 ہوں آپ کو غیر عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی بہت عادت ہے جی جی دیکھئے محترمہ آپ کچھ فرینک ہو رہی ہیں جی آپ کو شاید غلط فیمی ہوئی میں وہ شخص ہی ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں پلیز آپ وہی شخص ہیں ویٹر آپ وہ ریسٹران اس طرح ہے پلیز وہاں چلی جائیے میں یہی کھاؤں گا جی تیرا بھیجا محین اختتہ صاحب جی جی زیاد محیدین صاحب کے زمانے سے میرا آپ کا ساتھ ہے جی اور یہ ساتھ ایسا ہے کہ لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ میں لکھتا ہوں آپ کے لئے کافی اور مجبوری ہے پتہ میں نے بہت سو کے لئے لکھا بہت سے پلیزمنٹ لاہور سے بھی کیے مگر یہ کیا وجہ ہے میں کیوں لکھتا ہوں آپ کے لئے میری بھی یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ ہی کے لئے کیوں کرتا ہوں اچھا آپ بیزبانی کے فرائز بھی انجام دیتے ہیں نہ دھوم نہیں نہیں فلموں میں بھی آپ فلم میں ہیرو بنے آپ تو آپ کو کیا پریشانی ہے اگر میں بنا نہیں چلی تو کیا آپ کو کیا پریشانی ہے میں میں آپ میں یہ فرق ہے کہ میں فورکانس کر لیتا ہوں کیا ہوگا آپ نہیں کرتے کیا کرتے ہیں ان میں سے صرف پندرہ آدمیوں کو سمجھ میں آیا ہوگا جو آپ نے بولا ہے اب تالیچ دیکھو کیسے بجا رہے ہیں ابھی بہروس کو بلا کے پوچھ لوں گا نا کہ اس کا مقصد کیا تھا جا بے جا 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 بے جا جا کرنے لگے اچھا آپ آپ کب سے ہسا رہے ہیں لوگوں جب سے لوگ ایک دوسرے کو رولا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو دیکھے آپ معقول جواب دے مجھے یہ تو کوئی معقول سوال کریں گے تو معقول جواب دے گے سرکار نے آپ کو کمرے رسنکار کرتے کے دیا ہے حالانکہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ حکومت وہ واپس لے لے اور اتنا خلاف بلوایا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہے اب تک میرے پاس آجا کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک اللہ میانے آپ کی پوری نہیں کی یہ خواہش ہے اور میرا خیال ہے یہ پوری پاکستان کے عوام کی خواہش ہے ہم سب آپ کو اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیوں شاید باہر نکل کے آپ سودر جائیں اچھا موین کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اداکار ہوتے ہیں جو سنجیدہ بھی اداکاری کرتے ہیں مزائیہ بھی کرتے ہیں مارل برانڈو بھی ہیں یوسف خان صاحب بھی ہیں میں نے یوسف خان اس لئے کہے کہ دلی کمار کٹی آئے گا یوسف خان پاس ہو جائے گا تو یوسف خان بھی ہیں اسی طرح یہاں موین بھی ہیں موین چاہے یہ ہاف پلیٹ کر رہے ہوں چاہے پونتین کر رہے ہوں چاہے ڈھائی کر رہے ہوں چاہے لطیفے کر رہے ہوں چاہے ابھی ہم نے یہ کہاں چلو پھر سے مسکرائیں ایک پلیٹ تھا کمال ہے موین کا موین کو وہ بدلنے میں دو منٹ لگتے ہیں یہ کوئی اچھی عادت نہیں اتنی جلدی انسان کو بدلنا نہیں چاہیے بات یہ ہے کہ انسان بڑا جو ہے نہ وہ دولت سے ہوتا ہے نہ وہ اپنے آرٹ اور کلا سے ہوتا ہے بلکہ انسان سچائی سے بڑا ہوتا ہے اور سچائی یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے بغیر ترقی کر نہیں سکتا انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے کوشش کے اور میں اس بات کا برملہ اظہار کرنا چاہتا ہوں اس ٹیلیویشن کے کیمرے کے توجسط سے کہ میں جہاں ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر تو انسان نہیں پہنچ سکتا لیکن میری زمینی وجہ انور مقصود ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہت موقع ملا اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا مہین بہت دوشہ آدمی ہے میری تعریف کر کے اپنے لئے تالی بجوالی بات اتنی سی ہے تو بات نہیں آپس کی تعریفیں بہت کر چکے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھ کے دیا میں نے وہی بولا ہے اب میں جس فنکار کو بلوار رہا ہوں اس کا بھی بڑا احسان ہے میری وطن پر پچیس برس سے وہ لوگوں کو ٹھیک کرنے صدھارنے کو شش کر رہے ہیں کبھی بچوں کی آر لے لیتے ہیں کبھی بڑوں کی آر لے لیتے ہیں کبھی خول پہن لیتے ہیں کبھی ہاتھوں کے ذریعے سن جاتے ہیں کہ بھائی کچھ کرو اسلامباد سے خاص طور سے تشریف لائے ہیں فاروق قیسر کٹ پتلیاں آپ بناتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں انڈونیشیا میں یونیشیف کا جو ایوارڈ تو فاروق کو ملا ہے پرپیٹیر اپ ڈی ایر جو بیٹے آئسکل کا دور چونکہ پبلیسیٹی کا دور ہے انگریزی تو اس کا سوٹ پہنا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر بندہ کتنا آن پڑ ہے آج میں آپ کی نظر ماما جی آپ کی جی بلکل میری نظر تھی حالانکہ نظر آپ کی خراب ہے بلکہ کمزور ہے اب میں نظر کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کی نظر جو نظر کر رہا ہوں اس کا مخ تو چھوٹا ہے مگر دخ بہت بڑا ہے یعنی نظم جو ہے وہ مختصر ہے اس کی تشریح عمر بھر کی ہے آپ کرتے رہیے گا اور نظم کا عنوان ہے غریب کی بیٹی جی سب غریب کی بیٹی امیر کی بیٹی کی شادی ہے امیر کی بیٹی کی شادی ہے ڈولی اٹھا کے چلا کہار اور اپنے گھر میں اس کی بیٹی دکھ کے آنگن میں ہے لیٹی کر کے غربت کا سنگھار شادی کی حد کر گئی پار بہت بڑا ایوارڈ سرکار نے جو ایوارڈ دیا آپ کو تم گئے اس نے کار کر دی تو کیسے لگا اس دن سرکار کو یہ مجھے نہیں نہیں آپ بلکل کار کر دی ٹھیک تھی باقی تو کار کر دی کار کر دی بچوں کے لیے شروع ہوا جی بالکل پھر تھوڑا سا بڑوں کے لیے ہوا پھر پورا بڑوں کے لیے ہوا پھر بہت بڑوں کے لیے ہوا انکر سرکر ٹائم جو تھا وہ تو بہت بڑوں کے لیے ہوا جہاں بہت بڑوں کے لیے اور وہ میں خلی میں جتنے آپ کے پروگرامز کے ایوارڈ دیا جو مجھے پسند تھا مجھے سارے پروگرام پسند ہیں مگر وہ جو آپ کا سٹائل ایک ہوتا ہے اندر سے وہ اس میں پورا شامل تھا سرکر ٹائم ہو جائے بہت اچھا لگا ایک سوال جو عام سے جواب ملتا ہے کہ مجھے بچپن سے شوق تھا تو یہ پپٹس کے طرف کیسے ہوا نہیں کوئی بچپن سے شوق نہیں تھا اتفاقاً حادثاتی طور پر نیشنل کالج سے پڑھ کے نکلے تو جاب نہیں تھی تو پروگرام شروع ہو رہا تھا لاہور سے منیزہ حاشمی کا کر بکر تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں اور یہ پوچھا کہ آپ نے کبھی پپک بنایا تو ہم نے نام بھی نہیں سناوا تھا تو چونکہ کام کرنا تھا ہم نے کہا جی بہت کچھ جانتے ہیں ہم پھر ایک بتخ بنی اس بتخ میں جو شاید اکلمندگی میں نے کر لی کہ وہ خود اپنی سائز کی بنا لی تو میرے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا تھا تو وہ پروگرام میں ان ہو گئے پھر اور بھی لکھنا گانا لکھنا شروع گانا بھی سکرپٹ بھی آہستہ آہستہ اچھا میں ایک بار بتاؤں آپ لوگ شاید جانتے ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ نہ جانتے ہوں پاروخ میں دو ہزار سے زیادہ گانے لکھیں بچوں کے لئے دو ہزار گانے بچوں کے حساب سے کم ہے ویسے ابھی ہاں فی اسلامباد میں کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ کراچھے کنی آتے ہیں اسلامباد میں میرا خیال اس کام کے لئے بہترین جگہ ہے جو کام میں کرتا ہوں میرا شعبہ جو ہے اس میں مواد بہت ملتا ہے ہاں مجھے اچھا چیزیں ملی جاتی ہیں اب بند ہو گیا کلیاں تو اب ٹی والے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو شروع کرو دوبارہ یا ابھی ٹھہر جاؤ مہینہ بر نہیں ٹیلویشن نے کبھی نہیں کہا مجھے شروع کرنے میں خود ہی شروع ہو جاتا ہوں نہیں ایسی بات نہیں کوئی کیونکہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ کب شروع کر رہے ہیں آپ کوئی نیا پروگرام پروگرام اب وہ حیرت کی بات ہے پروگرام تم نے شروع کیا ہوا چلتا ہے اس وقت اس وقت ہے جہاں ٹیلویشن والوں کو نہیں پتا ہے اس وقت جو آتا ہے پروگرام اکاؤنٹس والے شک کرتے ہیں کہ یہ کون سے پروگرام پر چیک لے رہے ہیں اس کا ٹائم ایسا ہے لیکن ایک بات ہے انور جو مرزی کہلیں ہم سینسورشپ کی بات کر لیں لیکن جو کچھ گیا وہ ٹیلیویشن کے ذریعے گیا یہ تو ہے صحیح بات ہے وہ کم گیا کونیر جو گیا ہے وہ بلکل اس میں ٹیلیویشن کا شکریہ دا کرنا پڑتا ہے اور ہم نے یہ سوچا میرے میری ٹیم کہ ہم دوبارہ بچوں کے پروگرام کی طرف آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ لہور میں بڑے غمزدہ رول کی ہے لہور میں بڑے غمزدہ رول کی ہے روتے رہے ہیں چیختی رہیں مار رہی ہیں دروازے توڑ رہی ہیں بارچے خانے میں ہنڈیا کا کبالہ کر دیا کراچی آئیں مزاہیہ رول کرنے لگیں اور لوگوں کو خوش رکھنے لگیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں سکرین پہ وہ خوش ہوتے ہیں دردانہ بٹ پاکستان کیسے لگ رہا ہے پچاس کو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیشہ سے اچھا لگ رہا ہے نہیں نہیں میں کان سے نظر آ رہا ہے بالکل نظر آ رہا ہے دیکھنے پہ ہے ہے نا بالکل ہے کتنا اچھا ملک ہے بہت اچھا ہے اور بہت خوش خسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارے پاس اتنا خوبصورت ملک ہے تو پھر یہاں آکے کون سے میجر کریکٹرز کی ہے یہاں آتے ہی مجھے موقع ملا کامیڈی کار وہ ماشا اللہ سے آپ کا پلے تھا آنگان ٹیڑا آنگان ٹیڑا آنگان ٹیڑا آنگان ٹیڑا آنگان ٹیڑا اشک پور زور نہیں ہے یہ وہ آتش والد اشک پور زور لگ رہا ہے ہمشیرہ تم کسی شیر کے ساتھ لڑ رہی ہو اشک پور زور نہیں اشک پور زور ہوتا ہے کیا بتاؤں پا بی بہت ہی چنگے تھے جی دفتر سے ایک دن گھر واپس آئے مجھ سے انہوں نے کھانا مانگا خود کرسی پر لیڑ گئے جیسے آپ لیٹی ہیں میں کھانا گرم کر کے لائی جب تک وہ خود تھنڈے ہو گئے تھے وہ جی بلا وجہ کھانا گرم کرنا پڑا اچھا کرتے کیا تھے پڑھاتے تھے جی بہت کابل تھے تعلیمی ریکارڈ تو بہت ہی اچھا تھا جی ان کا یوں سمجھ لیں کہ یہ فیل کا نام میں نے پہلی مرتبہ ان کے ہارٹ کے ساتھ سنا تھا اچھا لگا اور یہ محسوس ہوا کہ اس میں تھوڑی سی میرے میں کپیسٹی کی بیلٹی ہے پھر بہت شوز کیا آپ نے جس میں کریکٹرز بنیا یہ میں نے شو ٹائم کیا پھر آپ کے بہت سارے شوز میں میں نے کام کیا پھر آپ آخر میں جنرل وارڈ وغیرہ جو تھے جی آپ جنرل وارڈ کیا ہے میں نے مطلب اب وہ ایسا سٹیج آگیا کہ آپ گرنا جو ہے وہ پہلے میں سمجھا جب پہلی مرتبہ اشتہار دیکھا میں نے کہا کوئی بی بی سی کا پروگرام ہے کوئی بریٹش فوجی پر ہے جنرل وارڈ تو معلوم اب یہیں کا پلے ہے یہ اچھا آپ پڑھاتے ہیں سکول میں جی میں ایڈمینسٹریٹر ہوں اور یہ میرا عرصت ہے تیس سال سے یہ میرا ایڈکیشن جو ہے وہ ہمیشن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایڈکیشن میرا پروفیشن ہے ایکٹنگ جو ہے وہ میرا پیشن ہے ٹال مٹول سج گپ اگر آپ کو یاد ہے تو ان میں ایک صاحب ہوتے تھے ہلکی ہلکی موچھے اور بڑے خفیہ انداز میں کبھی چشمہ لگائے ہوئے آتے تھے دوسروں کی باتیں سنتے تھے ڈاکٹروں سے مضاق کرتے تھے وہ یا موجود ہیں بہت اچھے پنکار ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہاتھ میں وہ کچھ ہوا کرتا تھا نا آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ ہاں آہ 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 ہاں 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 جی نہیں رکھ بیا ہاں ہاں خط ہاں خط دھوا کرتا تھا نا ہاں ہاں وہ میں ڈالایا ہوں اچھا اب آپ نے کہیں نہیں جانا داکھانے وغیرہ کہیں نہیں جانا آپ نے یہ دیکھیں ہوں یہ تار گھر ہوتا ہے نا ہاں ہوتا ہے یہ تار گھر کا رستہ کس طرف ہوگا آپ نے تار گھر جانا یہاں کوئی تار دینا ہوگا یہاں اور اگر کوئی سکرپٹ یاد ہو جائے پھر تو آفت ڈال دیتے سلمان شاہ آپ بہت کم آتے ہیں ٹیلیویشن پر مگر جب بھی آتے ہیں بہت مزا آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے بس کچھ عادتی ایسی ہے گھر والے بھی اتراز کرتے ہیں کہ گھر بہت کام رہتا ہوں لیکن وجہ اس کی غالباً تھوڑی بہت یہ اس طرح کی تھی کہ چند چیزیں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت کام آتا ہوں ابھی بھی بے تہاشا خواہش زیادہ ہے کیا اتنا نہیں تو وہ یہ تھا کہ جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہی کروں وہ اس میں پھر ذرا مشکل ہو جائے سنجیدہ رول بھی بہت کیا آپ نے جی کوئی خاص رول جو بہت پسند آیا ہو جو ناظرین نے دیکھا وہ نیگٹیب بھی کیا ایک میں آپ نے جس میں جی ہاں سنجیدہ میرا سب سے مقبول رول جو ہے وہ کراچی سے ہی ہوا تھا اور میں سیڑھیا تھا ڈراما جو آج سے کوئی نو سال یا دس سال پہلے میں نے کیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک صرف فلم کی ہے جو مجھے پتہ آپ نے دیکھی خواہش اور میرا خیال ہے اس کا بھی رول مجھے اچھا تھا آئی تھی آئی تھی آپ نے بھی مجھے کہا تھا کہ اچھا تھا اس فلم میں بابرا بھی تھی جی ہاں بہت تھوڑی دیر قلی میں قتل کر دیا تھا شروع میں وہ انٹیویل تک تھی تو پھر میں نے مہین صاحب سے کہا کہ آپ کی خواہش تو انٹیویل میں پوری ہو گئی تھی پوری فلم کیوں بنائی گانا وانا بھی گاتے تھے آپ نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں سنتا تھے البتہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں سنتا ہوں کوئی بات پاکستان کے سالگرہ کے سلسلے میں بس پاکستان کی سالگرہ کے سلسلے میں میں کہوں گا کہ یہ بات مجھے ابھی یہ شو میں اس وقت یہاں موجود ہوتے محسوس ہوئی تھی کہ خواجہ مہین الدین صاحب کا جو ڈراما تھا یا یہ جو علی احمد صاحب کا شیشے کے آدمی یہ جو ڈراما تھا اس کا تنز و مزاق کیا کیونکہ یہ پروگرام ہے اس پر مبنی ہے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ آج بھی حال میں جو بات انہوں نے آج سے پچاس سال پہلے کہی تھی وہ تنز آج بھی لاغو ہے اور ہمارے قوم کی اوپر اور ملک کی اوپر ابھی بھی وہ اس کا مزا ہمیں آتا ہے میں کہتا ہوں کاش ایسے حالات ہوں کہ نیا تنز و مزا بنیں وہ حالات ہی نہ رہیں جو آج سے چالیس سال پہلے بھی تھے صحیح بات ہے ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم مگر پروگرام کریں اس طرح کا تو ایسے سکٹس ہوں جنہیں بالکل نئی باتیں ہوں کہ تنز کرنے کی جگہ نہ ملیں بینکیو 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 اچھا جی میں اب ذرا ہال کی طرف ہارا ہوں شکیل آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ایک طریقے سے آپ ستون ہیں پاکستان ٹیلیویشن کا جو کچھ آپ نے کیا ہے اور جتنا اچھا کام کیا آپ نے تمغا بھی حاصل کیا سرکار سے اور آنگن ٹیڑا میں وہ آپ کا پہلا مطلب سیریل تھا جس میں آپ نے اس طرح کا رول کیا کاموڈی کے دوارے سے گراب گئے تو واقنی میں وہ میرا بیلے سیریل تھا جس میں میں نے ایک ایدران سے غیر سنجیدہ رول کیا تھا اور آج جب آپ آگن ٹیلیویشن کے بات کر رہے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر ہماری اس گیادرنگ میں پشرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں دلتانہ ایدرانہ ستانہ اچھت میں وہ تھے چودری صاحب گٹھے ایک آدمی کی کمی محفظ ہو رہی ہے بہت بڑا دکار اور وہ کمی میرے خیال میں بہت عرصے تک محسوس کی جائے گی سلیم ناصر کی بات کر رہے ہیں سلیم ناصر کی بات وہ حاضر دکار ایسے ہی جو نظروں سے اگر دور ہو جائیں ان دنوں سے دور نہیں ہو سکتی ہے اچھا پیرا بیگم آپ بتائیں آج کے دن کی مناسبت سے کوئی میسیج قوم کے نام میں یہ کہوں گی کہ آج ہم سب فنکار مل کے بیٹھے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایک لگتا ہے کہ جس سے پھولوں کی پھولواری ہے جس میں ہم سب مل کے بیٹھے ہیں تو یہی چیز ہے یہی جذبہ ہے اگر ہم سب کے اندر بچوں میں بھی آئے بڑوں میں بھی آئے اور ہم سب مل کر اس ملک کو سوارے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اگر آپ اجازت دیں تو یہاں مختلف زبانوں میں کہا گیا میں پشتوں میں ایک نغمہ ہے چھوٹا سا وہ گادو اے زمون عزیز وطنہ اے زمون عزیز وطنہ زار شماز تانہ خوک پاکستانہ اے زمون عزیز وطنہ اے زمون عزیز وطنہ زار شماز تانہ خوک پاکستانہ خدا مسلمان دا پارا زیر دا خود اے نور دا زاد اے چھوٹا مسلمان دا پارا زیر دا خود اے نور دا آزاد اے چھوٹا خود ملر ازیز وطنہ خوک پاکستانہ اے زمون عزیز وطنہ اے زمون عزیز وطنہ زار شماز تانہ خوک پاکستانہ قومی جگ جہتی کی ہمیں سخت ضرورت ہے وہی جو قائد اعظم نے جونیٹی فیتھ اور ڈیسپلن میں کہا تھا وہ پاکستان کہاں گیا جو قائد اعظم نے بنایا تھا چند شیر میں نظر کرتا ہوں محبت نام ہے میری اناکہ میں سارے مسلوں کا ایک حل ہوں میرے لہجے میں سچ کا باکپن ہے میں پاکستان کی زندہ نسل کرتا ہوں ایک اور نام میمان شہر سے آیا ہوئے شہر ہمارے ہی ہے میمانے ہمارے لاہور سے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ ہر دفعہ بہت کچھ کہتا ہوں ڈیریکٹ حبلدار اوہ یہ غوا نہیں ہے نا بی بی دا جماعت پاس ہوں ڈیریکٹ حبلدار ہوں کو مزاق نہیں ہوں میں آخر وہ بھی تو اس کا باپ لگتا ہے تو اسے باہر لے جانا چاہتا ہے اس نے ساری تیاری بھی مکمل کر لی ہے آئی شاوشے یہ تو بڑی مالی گالہ ہے اہمیں بکواس کری جا رہا ہے یہ کوئی بکرے کے سیری پاوے ہیں کہ بزاروں میں شوک ایسوں میں لگے ہو وہ مل جائیں گے آج گردہ بک سکتا تو کل یہ بھی ہوگا اچھا اگر ایسا ہو گیا تو میں تو بزاروں میں بکتا ہوا ہی نظرہ ہوں گا کبھی اپنے ہاتھ ویڈی کبھی انگلے ویڈی کبھی فپڑا ویڈی کبھی گردہ ویڈی کبھی کن ویڈی نا جی نا سار جی یہ تو پلاسٹر کی اشیاء ہوں گی نا وہ مسٹر ایڈی وہ تو باز نہیں آئے گا یہ کچھ سائکل کا وارٹیوبہ جو کھڑی موڑی بدلہ جا سکتا ہے یہ جو کریکٹر تھا آپ کا اندھیرہ اجالہ والا جی کیونکہ وہ تو سنجیدہ پروگرام تھا مگر آپ کی وجہ سے اس کا شمار جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ڈریکٹ حوالدار جو ہے یہ ایک مزاہیہ کردار بنتا گیا ہے اور پھر اس نے آپ نے اس کردار کو یو سپیک کیا ایک بہت اچھے فلم بنائی آپ نے بلکہ آپ نے دو فلمیں بنائی جی دو پہلے تو اسی ڈریکٹ حوالدار دوسری کا نام چانمہ ہی تھا لیکن وہ کہانی اور تھی اچھا تو یہ اندھیرہ اجالہ بھی بہت مقبول ہوا لوگوں نے پسند کیا آپ کے کردار کو بہت پسند کیا تو پولیس والوں کو کیا ریاکشن ہوتا تھا آپ کے کردار پر کچھ پولیس والے اچھا سمجھتے تھے کچھ اسے برا سمجھتے تھے کہتے تھے جی کہ ہماری تضحیق کی گئی ہے ہمیں ڈی گریڈ کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پولیس والے کی کردار میں اس حوالدار کی کردار میں شاید میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہ رویا ہوں گا جتنا اس حوالدار کی بیٹی کے لیے رویا تھا یہ کردار ایسی مشہور ہوتے ہیں ایسی بنتے ہیں اور بڑے کردار آپ کا کردار بہت بڑا بن گیا ہوتا یہی ہے کہ ہر فنکار کوشش تو یہی کرتا ہے کہ اس کا جو بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کرے اور اچھے سے اچھا لوگ اسے پسند کریں لیکن یہ قبولیت جو ہوتی ہے انور صاحب یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ایسے نہیں لگتے کہ یہ اتنے مقبول ہو جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹال مٹول اور سچ گپ میں اس سے زیادہ محنت سے کام کیا تھا لیکن قبولیت اس وقت نہیں ہوئی تھی اور یہ کردار جو تھا یہ ایک معمولی کردار سے شروع ہوا اور پھر لوگوں نے بہت پسند کیا ان کا شکریہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی پھر اس طرح کا کردار اتنی کوئی میجر سیریل یا سیریز کوئی ملی ٹی وی پہ سیریز اور سیریلز کیے تو میں نے اور بھی بہت سے لیکن ان میں اتنا پاورفل لکھا نہیں گیا اتنا شوق اور اتنا وہ جذبہ نہیں رہا میں یہ سمجھتا ہوں مجھ میں بھی اب وہ جذبہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا کرتا تھا اس وقت ریہرسل جو تھی وہ بڑی مطلب باقائدگی سے ہوتی تھی اب ریکارڈنگ باقائدگی سے نہیں ہوتی ایک آپ نے مزاہیہ پروگرام جتنے مزاہیہ آدھاکار ہیں پاکستان کے فلموں کے ان کی اوپر ایک سیریز بنائی تھی جی ہاں تیلیویجن کا مجھ پر میں سمجھتا ہوں بہت سا قرض ہے تو وہ پروگرام جو تھا آنستی دنیا وہ ایک چھوٹی سی قسط میں نے ادا کی تھی تیلیویجن کو وہ لوگوں کو مطلب جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بہت پسند کیا اس کو اور اس میں ریسرچ بہت تھی اسے محنت تھی آپ کی اس میں ایک اور چیز تھی جی کہ میرے بیٹے نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ کیسا کام کرتے تھے اب یہ سوال ایسا تھا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا تھا تو میں نے کہا کہ وہ کومیڈی کرتے تھے اس نے کہا کہ وہ کیسی ایکشن کومیڈی کرتے تھے یا جملوں کی کومیڈی کرتے تھے تو یہ چیز جو تھی یہ جب مجھ میں میں نے سوچی تو میں نے کہا کہ اس طرح بہت سے لوگ ہیں نظر صاحب کو آج کی جو جنریشن ہے وہ نہیں جانتی اور بہت سے لوگ ہیں تو پھر میں نے یہ پروگرام ایک بنایا اور وہ پاکستان ٹیلیویجن کو دیا اور یہاں سے چلا میں دیکھ رہا تھا اس کو بہت اچھا پروگرام تھا اور اس میں مطلب نظر صاحب آپ کے والد صاحب لہری جی ضریف صاحب منور ضریف صاحب سب بہت تھے تو یہ میں نے ایک مشن کے تحت کام کیا دیریکٹ حوالدار کی آواز میں ایک میسیج دے دیں پچاسمیں سالگرہ کے لیے وہ بچے و بچونگڑے ہو وہ وطن وہ ہوتا ہے جدر محبوب ہو اور جس وطن کی مٹی پر محبوب اوپر ہو اور کچھ پیارے اس مٹی کے نیچے ہو اس کے ساتھ جفا نہیں وفا کیا کرتے ہیں جہاں حسینہ موین صاحبہ بچھی میں چاہوں گا کہ وہ سٹیچ پہ آئیں میں دو باتیں کروں گا حسینہ موین صاحبہ بچھا ہے آج کی جو محفل ہے جو لوگ آئے ان فنکاروں کے بارے بچھ کہیں اصل میں فنکاروں کے بغیر تو میرا اور آپ کا کوئی کام چلی نہیں سکتا ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب انہی کے سہارے مل کے کیا ہے کوئی پاکستان کے لیے میسیج ناظرین کے لیے سالگرہ کے لحاظ سے پاکستان کے لیے میسیج اتنی بار دیئے ہیں میں نے ان فیکٹ جتنی سیریلز میں نے لکھی ہیں سترہ اٹھارہ انیس ہر ایک میں میں نے میسیج دینے کی کوشش کی ہے اپنی بسات پر اور وہ یہی ہے کہ انسان اپنی عزت کرے اور دوسروں کی عزت کرے اور صرف اپنے ملک سے پیار کرے اگر ہم اپنی زمین سے پیار نہیں کریں گے تو ہمیں نہ عزت ملے گی نہ مرتبہ ملے گا نہ پہچان ملے گی نہ شناخت ملے گی کچھ نہیں ملے گا بڑی بات بہت بہت شکریہ ان صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان کی کوئی سفارش نہیں تھی اچانک ٹیلی ویژن میں آئے اور اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا فلم میں گئے اور وہاں آج جس مقام پر ہیں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کیا مقام ان کا ہر فلمیں موجود ہوتے ہیں اور کامیابی کی زمانہ تھے جان ریمبو ستارہ جی فلم ستارہ جی میں آپ کا بڑا خیان ہو جی آپ کی نا ساری فلمیں دیکھتا ہوں ویسے ستارہ جی یہ ذرا دیکھیں مجھے انگریزی فلموں میں نا ہیرو بننے کا بڑا چوک ہے یہ کٹ دیکھیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ خاصتہ ہے نا ہاں خاصتہ ہے یہ ہمیں بیمار کرے گا تم کیوں ہماری بیبی کو بیمار کر رہے ہو پھڈا جی میں صدقے میں باری مائی نے امیز ریمبو ریمبو جان ریمبو مائی نے امیز ریمبو جی جان ریمبو یہ کیا کر رہے ہیں تم یہاں پھر میں صفائی کرنا آیا جی یہ میرا اسٹیال ہے آپ کا شیڈیول میں نے دیکھا تھا شوٹنگز کا جب آپ کو ہم بلوارے تھے تو روزانہ آپ کی کوئی نہ کوئی شوٹ ہے اس کے بعد ہی آپ نے وقت نکالا ٹی وی کے پروگرام کے لئے اللہ کا شکر ہے جی بہت زیادہ کام ہے لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کبھی میں ان لوگوں کو دیکھنے کے لئے ترستہ تھا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بیچ میں بیٹھ کے پاکستان کی پچاسی سالگیرہ میں مجھے موقع دیا اور میں ان کے براہ دیکھیں نا آپ کو بات کرنا چاہئے جیسے سپرسٹار بات کرتے ہیں آپ کو ایسا کوئی موقع ووقع نہیں دیئے وی ار آل ہیپی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کا کرم ہے اور میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا جو آج مجھے اللہ نے جسمتا بتا ہی جلدی میں میرا کا سوٹ پہنا ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے اتنے اتنے ہوتے ہیں وہ نہیں میں پہن سکتا وہ جو باہیں چھوٹی ہیں آپ کو جب خط آتا ہے آپ کے نام تعریف کا تو جان ریمبو صاحب لکھتے ہیں یا جان ریمبو صاحبہ صاحب لکھتے ہیں صاحب لکھتے ہیں چلیں نا ہم تو دوستی میں بات کر رہے ہیں جب میں نے گیس ہاؤس دیکھا نا پہلی مرتبہ تو مجھے لگا کہ یہ لڑکا نیا آیا ہے اور شرمیلہ ہے بہت یہ پھر فلموں میں دیکھا تم کو میں نے پھر ایک فلم میں تم ناشتے ہو دیکھا تو یہ کتنے دن میں آدمی ناش سیکھتا ہے میں نے سیکھا نہیں جی وقت سیکھا دیتا ہے جب میں گیا ہوں فلم رسٹری میں تو ناچنا ضروری تھا تو اتنا برا وقت بھی تم پہ نہیں آگے ناچ سیکھ لیا چلیں جی لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ کوشش کریں اور رسک لیں کہ ایک ہیرو کی فلم ہو اور پھر پتا چلے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں میرے اسے میں کیا ہے اور میں نے کیا کیا ہے سامنے دوسرے لڑکے کی لگی ہو اس طرف تیسرے لڑکے کی ایک جیسی فلمیں اٹھارا ہم نے فلوپ دی ہیں ابھی پچھلے دنوں دو تین فلمیں سپر ہٹ ہونے کے بعد منڈا بگڑا جائے ہاتھی میرے ساتھی اور چورمچائے شور ہٹ تھی یہ سپر ہٹ تھی انہوں نے چار چار پانچ پانچ کروڑ رپیہ کمائیا ہے جو ریکارڈ ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں اس کے بعد سب نے کہا ہم نے منڈا بگڑا جائے بنانی ہے منڈا بگڑا جائے بنانی ہے تو اٹھارا فلمیں اوپر نیچے فلاپ ہوئی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ کاس چینج کر کے ایک ایک یا دو دور لڑکے اس طرح بنائیں تو شاید کریں جی میں آپ کا میسیج پہنچاتا ہوں میرے دوست ہیں فلم دانے والے اور جیسے آپ کام کر رہے ہیں کریں تھوڑا اپنا روپ ڈالیں سپر سٹر کی طرف یہاں ہمارے درمیان ہسینہ کا ایک کردار موجود ہے شہزوری شروع شروع میں ٹی وی میں جو بھی کھیلاتا تھا آپ اگر ٹی وی دیر سے کھول رہے ہیں تو نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نیلو فر ہر جگہ نیلو فر علیم نیلو فر علیم پھر نیلو فر عباسی ہو گئی اس وقت نیلو فر عباسی ہمارے درمیان موجود ہیں تشریف لاری ہیں نیلو فر عباسی موسیقی موسیقی آج کے دین کی مناسبت سے کپڑے پہنے آپ جی کوشش کی ہے اور میں بات کر رہا تھا شہزوری کی جی تو وہ تو سیریل تھا جی ہاں سیریل تھا سیویں اپیسوڈز تھے سات قستے جی سات قستے تھی پانتی ہے میری چوتی میں کوئی ہی سی بھج دل نہیں ہوں خالا میں تو ایک ایک کو سیدھا کر کے مر ہوں گی مجھا سمجھتی کیا آیا ہے آیا تو پی جے کیا کر رہی تھی بیٹی خود کوشی نہیں کر رہی تھی نیچے اُتر رہی تھی اتنی رات گئے اوہ نہاشے تو کیا ہوا خالا دیکھو میں پہلے منڈیر پہ اُتر تھی پھر چھجے پہ کھوٹی کھر کی کے پھر سڑک پہ کھوٹ جاتی سڑک سے لیتی ٹیکسی ٹیکسی پہ بیٹھ سے بیٹھ کے گھر چلی جاتی بس آئے ہا بیٹی آئے ہا تم تو تارہن بن گئی آئے تم نے تو چوب ڈاکیوں کو بھی مات کر دیا اے بیٹی اگر ایسا ہی اچھلنے پھاننے کا شوق ہے تو جب گھر جانا تو خوب اچھل پھان کر لینا یہاں اسپطال والوں کو خبر چل گئی تو نگوڑا پر لیتیاں کر دیں گے ارے کر چکے میں کیا ان سے ڈڑتی ہوں اور خالا یہ تو ساری زندگی کے لئے تائر رکھیں گے بس میں جا رہی ہوں میرا جانا ضروری ایک سوپہ تک آ جاؤں گے بہ بھیبہ آپ تو کافی اچھی ہیں جی میں جانا نہیں ارے ابھی پہجان جائیں گے اپنے نان سے بیٹھو تشریف رکھیں بیٹھ کے بات کرتی آپ تیفی کو جانتی ہیں کس کو مصطفہ کو آپ کے منگیتر ہوتے تھے میرا مطلب ہے آپ کے بہن کے میاں کے بھائی ہے نا وہ مگر آپ ان کی بیوی ہوں جی کس کی ارے ایمان سے آپ کو نہیں پتت تیفی کی بھائی یہ دیکھیں شادی کیوں گوٹھی بھی ہے مگر آپ کو نہیں معلوم ہماری شادی کا نہیں تو مگر یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا میری شادی یا آپ کو اطلاع آپ مزاق تو نہیں کر رہی ہرگز نہیں آپ کو معلوم ہے کتنے دنوں سے آپ کا پتہ ڈھونڈ رہی تھی شہروں شہروں ماری ماری پھریوں محض یہ بتانے کے لیے معلوم ہے کیوں اید مبارک ہیپی اید مبارک اید ڈے جو بھی خاص مواقع ہوتے تھے اور خاص پلیز ہوتے تھے تو سب میں کرتی تھی تو اس زمانے میں آپ کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھا اداکارائین دوسری تھی مجھ جیسی نہیں تھی کون گون تھی رزوانہ مسود تھی غزالہ رفیق مرحومہ تھی زینت آسوین تھی اچھا تو یہ سب تھی اگر جب بھی ٹی وی کھولو تو نیرو فرالی مہا اخر آپ ادھا کاریوی اچھی کرتی تھی پھر ان سے اباس صاحب شادی کب ہوئی اپکی سبینتی تھری میں تو ریڈیو بے بھی کرتی تھی کام آپ جی آپ پوچھنا کیا چا رہے ہیں سیدھا سیدھا پوچھ لیں نہیں نہیں میں جانتا ہوں ان کو اباس صاحب اور یہ بتائیں کہ پھر اچانک ایک غائب ہو گئی کلمبے حرسے کی لئے پھر شوشا جو ہم نے کیا ایٹی تھری میں اس میں پہلے پروگرام میں آپ آئی تھی تو یہ غائب ہونے کیا وجہ تھی اصل میں میں ایک تو جوب کرنے لگی تھی فول ٹائم جوب میں کر رہی تھی سنجیدہ لکاری بھی کیا آپ نے جی بلکہ میرا جو پہلا پلے تھا وہ تو بہت تھی سنجیدہ کردار تھا اس کا اور ٹی بی کی مریضہ تھی میں مطلب اس سے کتنی دبلی پتلی ہوتی تھی کہ بن سکتی تھی ٹی وی کی مریضہ تو وہ تو بہت سنجیدہ کیرکٹر تھا جمشید انساری تھی میرے ساتھ غزالہ رفیق تھی اور اس کے بعد جہاں برف گرتی ہے اے حمید کی کہانی تھی جی وہ بھی سنجیدہ رول تھا یعنی یہ مزا کے طرف شہزوری کے بعد مزا کے طرف آئیاں آہ جی اب دوبارہ آئیں آپ ٹی وی پر جی کبھی کبھار کر لیں جیسے آپ جب بھی آپ کوئی رول لکھتے ہیں بہت زیادہ کام نہیں کیا بہت کم کام کیا لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لوگوں نے یاد بہت رکھا آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں پرانے سارے آپ جی بالکل آپ نے مجھے بلایا یہ بڑی بات ہے لکھنے والے کی اور اس عداکار کی کہ جس طرح وہ ربھائے کوئی میسیج پاکستان کے لئے آہ آج بہت خوشی کا دن ہے اور یقیناً بہت تھی اچھی اور عظیم بات ہے کہ پچاس سال ہمارے ملک نے پورے کیے گولڈن جبلی ہے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اب ہم سب کو صرف پاکستانی بن جانا چاہیے آنگن ٹیڑا کے چودری سچ گپ میں بڑی بڑی موچھیں گٹار بہت زبردست اداکار کمپوزر بہت اچھے ایسا کا جتنا کلام ہے عرشد محمود نے جو کمپوز کیا ہے وہی مشہور ہوا ہے ریڈیو پر کلیویشن پر بہت پہنتی آدمی ہے بہت اچھے انسان ہیں عرشد محمود آج کل میرے خلال میں جتنا کام موسیق پر کر رہے ہیں آپ اداکاری وارائی طرف دھیان نہیں دے رہے نہیں انور سب سے زیادہ تو آپ کو شاید پتھ رہے کہ میرا جو بنیادی جو کام ہے وہ موسیقی ہے اور ایکٹنگ جو ہے وہ بہت ہی مجھے کوئی مجبور کرتا ہے کہ بھی کرو تو فرمیں نہیں جو لوگ بیٹھے میں اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام وہ چودری صاحب چودری صاحب کہاں چلے گئے چودری صاحب نہیں مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ وہ کیاریکٹر بڑا مشہور ہوا تھا اب بھی جو ہے سڑک پہ آوازیں پڑتی ہیں بلکہ باہر کے کسی ملک میں آپ جائے جہاں اب تو یہ سیریل مختلف نیٹ ورکس پہ چل چکا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں ویسے کل سے میں بھو پائی وہ اس کو کوئی بات تین دفعہ کہتے کہتے رک گئے ویسے پائی جن لوگ تین دفعہ تو صرف ایک لفظ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتی ہوں میں بھو پائی مجھ کو کہیں گے وہ تین دفعہ والا لفظ ہے ویسے پائی جن آپ میں بھو پائی کوئی مدد نہیں کر سکتے نہیں مشیرہ دراصل میں بھو پائی بہت شریف آدمی ہے وہ ہماری ہمدردی کا برا مان جائیں گے آپ کچھ بات کریں موسیقی کی کیونکہ آپ زیادہ وقت ہمیں زندگی اس کے لئے واقع کر دیا فیس صاحب سے آپ کو بہت محبت لگن مطلب آپ کے استاد تو فیس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے جی ایک ایکشلی سب سے پہلے تو میں سمجھتا وہ بڑا ہی مزے کا پروگرام ہوتا تھا اکڑ بکڑ جس میں فاروق ایسر بھی ارفان خوسرٹ بھی اور کافی لوگ اس میں جو ہے ان کا پہلا وہ پروگرام تھا تو اس میں میں بچوں کے لئے گانے بناتا تھا کبھی کبھی چودے صاحب اگر میں اسے فرمائش کروں کہ اس وقت آج کے دن کے مناسبت سے اکڑ بکڑا کوئی گانا یا سج گپ کا کوئی گانا سنا دیں سنو گپ شپ مجھے آتا نہیں اور اسی لئے میں خود نہیں گاتا اور یہ وہ گانا تھا جو میں نے گایا جو اور کوئی گانے کو تیار نہیں تھا تو اس لئے گایا تھا اور یہی مجھے گانا آتا ہے سنو گپ شپ سنو گپ شپ کے ناؤں میں ناتی ڈوب چلی ناؤں میں ناتی ڈوب چلی بلی کو سمجھانے آئے جوہے کئی ہزار بلی نے ایک بات نہ مانی روئے زار روزار سنو گپ شپ سنو گپ شپ کے ناؤں میں ناتی ڈوب چلی تیلیویشن کے لئے آپ نے تقریباً کتنے گانے بنایا ہوں گے میں تو بہت سمجھتا تھا ایک زمانہ تھا کہ تینہ جو گا رہی تھی اور نیرہ کے جو گانے تھے وہ ساری کمپ شپ آپ ہی کر رہے تھے تقریباً لیکن اس کے علاوہ بھی میں خیل بچوں کے لئے میں نے کافی کام کیا تھا جس طرح کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے بہت شکریہ اور کچھ قومی طرح نے بنائیں ہاں قومی طرح نے بنائے تو ہے ایک دو لیکن ایک اور بھی بنائیں گے ضرور کریں اور اسی طرح مسکراتے چیکتے رہیں بہت شکریہ ایک صاحب ہے ہر انجومن کی جان پہلے تھے ابھی بھی ہیں ٹیلیویزن سے فلم میں گئے ٹیٹر کیا غزب کی اداکار ہے مجھے بہت پسند ہے آپ سب کو بہت پسند ہیں آپ بھی خاص طور سے مجھے لہار سے تشریف لائے ہیں یہاں اس وقت چھوٹی تھی بودھ کا دن جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ کیا پیدا ہوا ہے باتچیت آگے کیسے چلیں گے کچھ بھی پیدا نہ ہو بات تو کریں چلیں بات یہ بات سے بات ہی پیدا ہوتی ہے علی اجاز کے بارے پہ تم کہہ چکا ہوں ایک پلے ان کا ایسا ہے جو ہم تقریبا جب موقع ملتا ہے ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں دوبائی چلو پنجیری کھاؤ گے مجھے تاجی نے خود گناہ کے دیتی پڑی نہیں پھر میں پنجیری نہیں کھاؤ گا میں جھنگا کھاتا ہوں جھنگا جھنگا کیا ہوتا ہوئے بہا مچھلی ہوتی ہے نہیں مچھلی میں نہیں بکھتا اچھا تم یہ بتاؤ نہیں ہوں فوٹو کے چھوائے گا تمہیں کیوں تم نے پہلے سب سے پہلے فوٹو کی چھوانا پڑے گا اس کے بعد بنے گا تمہارا پاسپورٹ پھر میں ملواؤں گا تمہیں شیخ صاحب تو تصویر تو میں نے پہلے ہی کھچوا آگے رکھی ہوئی ہے بہت چالا ہے تو یار دیخاؤ مجھے پتا ہوتا ہے نا بھی کیا کیا کرنا ہوتا ہے باہت جانے کے لیے یہ ہے تم بہنوں کے لاد پیار نے اس کو برباد کر دیا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ نو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے خاندان کو انتظار کروائے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ آج اس کے بھانجے کی منگ نہیں ہے اور لڑکی والے سارے بچارے گلی میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوئے اچھا ایک بات میری آپ مانتے ہیں جب مزاہیہ اسکرپٹ ہوتا ہے اس میں ڈریکٹر کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اس میں ٹیلنٹ ہیوی ہوتا ہے ڈریکٹر میں مقصود بھائی ابھی آپ کی باتیں سنیئے میں نے اور موین اختر نے بہت سچی بات کی ہے یہ وہی بات ہے کہ جو کوچھات نے موین کے ساتھ کیا وہ ہی ڈریکٹرز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ٹائمنگ پاوزز، سٹریسز یعنی خاص طور پر ٹیلی ویژن پر اچھا خوجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو پاکستان بننے سے پہلے تھے نا کون ازم خوجہ صاحب میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کیوں کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا ایسے میں جانتا ہی نہیں ہوں کچھ پاکستان کے بارے بتائیں خوشہ صاحب ہو 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 یار مجھ سے چھوٹے ہو تو سر پہ تھوڑا سا خضابِ الٰہ ہی لگا لیا گیا ہی ہی ابھی کیا کہا تھا مطلب آپ کی اور پاکستان سے بڑی ہے تو کچھ پاکستان کے بارے میں بتائیں نا یار سچی بات ہے میں اس وقت فل جوان تھا گورے میرے یار تھے گورے یار سب کچھ تھا لیکن عزتِ نفس نہیں تھی اب سب کچھ ہے وہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اس کا کرم ہے یہ سب کون ہے یہ بھی اس کے کرم ہے یار جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کیا ہے پاکستان کیا ہے اور چھوڑایا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بترین علات ہیں میں لانت بھیجتا ہوں ان پر اور کیا نہیں ہوا ٹورٹی سیمن میں کیا تھا ہمارے پاس وہ بنیار نہیں تھی پہننے کے لیے یار خالی توتی گوڑوں سے اچھی وہ یہ آج دیکھو موٹر وے بنا ہے دنیا کی چیزیں یوں کر کے بیلڈنگ کی طرف دیکھو تو ٹوپی گری جاتی ہے اللہ کا کرم ہے ریٹ آف ایڈوکیشن دیکھو کہاں ہے بہتے نہیں ہوا منہ کرو یاد منہ کرو ان لوگوں کو ایسا مت کہیں یہ ہمارا ملک ہے ایدھر ہی زندہ رہنا ہے ایدھر ہی مٹنا ہے بہتے ہیں کبچا میں ان کو نہیں بلاتا پوری قوم بلاتی ہے میں ان کو بہروس ہزواری کہتا ہوں اتنے سے تھے جب ٹی وی پہ آئے تھے اب عرصے سے کام کر رہے ہیں بہروس ہزواری تو پہلا کومیڈی پلے کون سے کی ہے پہلا کومیڈی پلے پروفیسر ایک سیریز تھی تاج ہیدر نے لکھی تھی اور میرے استاد بختیار احمد صاحب نے پڑیوز کی تھی وہ تو اس میں ایک وہ بہت زیادہ پڑھاکو جو لڑکے ہوتے نا یونیورسٹی میں اس کا کردار میں نے کیا تھا تو میں نے اپنے صاحب سے کچھ بختیار صاحب نے مجھے بتایا لیکن میں نے تیل ویل لگا کے ٹیلیویجن پر آپ نے جب یہ تنہائیاں تنہائیوں میں آپ تھے مرینہ خان اور شناز کے ساتھ جی تو خباچہ کا رول آیا جی آیا یہ کون بتمیز ہے جو گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے بھول گیا ہے دیکھو جاؤ میرا خالہ مسنیہ ہے میں ابھی بلاتا ہوں مسنیہ مرنگ مسنیا آری ایب تشریف اسلام علیکم مسنیا اسلام علیکم مسنیا آج آپ کچھ عجیب سے لگ رہے کیا ہوا ہے جی نہیں کچھ نہیں ہی آپ تشریف رکھیب چائے پیجئے گا بیٹھیں مہارت اچھی سی چائے بنا کے لاؤ جا جلدی کرو سہر مہارت وہ تو منہ کر رہی ای آج قیامت آنے والی ہے ایسے بی بی نے کہا تھا کہ جب قیامت آئے گی نا تو اس دن سارے کام اُلٹے ہونے لگیں گے ایسے ہی پیارا ایسے سنیا آج آپ بہت دنوں کے بعد نظر آئیے اور آج آپ کی طبیعت خراب ہے اور میں ایسے پہلے تو آپ کبھی نہیں مسکرائے دار میں درد ہے آپ کے ایسے ایک دفعہ بی بی کے بھی ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہر وقت مسکراتی رکھتی ہے جی نہیں پھر میں تو بلکل ٹھیک ہوں اچھا ہوں گے بی سنیا آج آپ کے چشمے کھو گئے ہیں جی نہیں مجھے چشموں کی ضرورت تو نہیں ہے میری آئی سائٹ تو سنگس بائی سکس ہے جی ایسے چشمے کے بغیر آپ کی شکل کچھ عجیب عجیب سی لگتی ہے اچھا ایک مرتبہ میں نے اپنے توتے کے سارے پر کاٹ دیئے تھے بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا موسم کتنا خوبصورت ہے یہ خوبصورت موسم ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہایا آپ یہ آنکھوں کا علاج کیجئے میری آنکھیں تو اس وقت صرف آپ کو ہی دیکھ رہی ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں موسم خراب ہوئی نہیں سکتا آپ کو تیز بخار تو نہیں ہے سرسام وغیرہ سمجھے یہ میرے دل کی آواز ہے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ میرے خیال سے ایک آدھی موقع ملتا ہے کسی بھی آرٹس کو اپنے جوہر دکھانے کا اور اسٹیبلش ہونے کا اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو اپنے جو اپنی ایفرٹ کر رہا ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جائیں اور پبلک اس کو سرائے اچھا کوئی میسیج دینا چاہتے ہو میسیج یہ ہے کہ جی میں یہاں بیٹھا ہوں اس ملک کی وجہ سے ظاہر ہے ساری اللہ کا کرم ہے وہ بہت اچھا شیر ہے بلکہ ان کی ایک غزل ہے اسد محمد خان صاحب کی شناز بیگم نے جو گائی تھی اس کا ایک شیر اگر آپ کی اجازت ہو جی جی بھارے میسیج بھی ہے کہ موج بڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے صحیح بات خودریا آپ نے دعائیں سنی باتیں سنی لوگوں کی جو چاہ رہے ہیں پروگرام کے آخر میں ظاہر ہے ایک بغیر ملی نقمے کے تو ہم جائیں گے نہیں وطن کے لیے ایک نقمہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آپ سے جائیں گے بشرا یہ شکایت تھے نا آپ لوگوں کو کہ میں بغیر بٹائے ہو چلی جاتی ہوں جی تو آپ نے لوگوں کو کیا بتاؤ کہ میں کس قدر پریشان ہوں کتنی دکھی زندگی گزار رہی ہوں پھر وہ کیا کباب رکھ لیا موں میں اس کی بھی بڑے حسین سی مجھا اچھا دراصل جب میں کالیج سے گھر آیا کرتی تھی واپس تو راستے میں لڑکوں کے ٹولیا کھڑی ہوتی وہ دیکھتے ہیں وہ آوازیں کستے تھے آئیں آئیں صدرہ آئیں موسیقی 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 بڑا مشروع تھا نہیں آپ کو میں وہ اس کی جگہ بلکہ میں آپ کو ماسی مصیبتے کا ایک چھوٹا سا سناتی ہوں وہ ککڑو کڑو ککڑو کڑو بائی ککڑو کڑو میرا ککڑ بولے ککڑو کڑو 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 بائی ککڑو کڑو میرا ککڑ بولے ککڑو کڑو کڑو ککڑو کڑو 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 ک� آپ کو تمغا ملا سرکار کی طرف سے 89 میں جی وہ مجھے لوگ سمجھتے کہ اداکاری پر ملا یا اوورال میری پرفارمنس پر ملا مگر میرے اپنے گھر والوں کا مطلب میرے پیرنٹس کا خیال ہے کہ مجھے ایک اچھی خدمتگار ماں اور خدمتگار بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ میانے اس طرف سے دیا اللہ میانے اس طرف سے دیا